اتھیاس کی یہ گھڑنا وکرم سمبت 1653 کی ہے وکرم سمبت 1653 کے اندر راجستان کے اندر بہنکر اکال پڑھا تھا اور یہاں کے جتنے بھی راجہ اور جاگردار تھے انہوں نے اپنے اپنے سامر تھے کہ انسار اکال رہت کے کاریے شروع کیے تاکہ اپنی بھوکی پرزاک کو کا پیٹ پال سکے اور انہیں بچایا جا سکے اس زمانے کے اندر اکال راتکاریوں کے اندر طالب خدوانہ کوئے خدوانہ اسی طرح کے کام ہوا کرتے تھے یا پھر کوئی راجہ جو زیادہ جس کے پاس دنیتا ہے یا آرتک درستی سے جس راجہ کی استیتی بہت اچھی تھی وہ اپنا محل یا پھر کوئی گڑ وغیرہ بنانے کا کام شروع کرتا تھا اور وہاں پہ جو مزدور آتے تھے ان کو بھی زیادہ تر اس زمانے کے اندر بھوجن کے لیے اناج دیا جاتا تھا تو وکرم سمبت 1653 میں کے اس اکال میں کھنڈیلا ریاست میں بھی اکال رہتکاریے شروع کیے گئے اور کھنڈیلا کے اندر اکال رہت کے لیے ایک طالب کے نرمان کا کاریے شروع کیا گیا جس کی دیکھ ریک کھنڈیلا کے جو کمر بھوجراز تھے وہ کیا کرتے تھے دراصل کھنڈیلا کے جو راجہ رائیسل جی تھے وہ زیادہ تر دلی آگرا یا پھر ساؤت میں تینات رہتے تھے تو ان کی ایپسنس میں یعنی ان کی انوپستیتی کے اندر ان کا جو راجہ کاریے تھا وہ ان کے کمر بھوجراز جو پردان دیوی داستی ساہ تھے ان کے دیکھ ریک کے اندر کمر بھوجراز راجکاریے کھنڈیلا کا سمالتے تھے تو کمر بھوجراز نے اپنے نام سے ایک بھو ساغر طالب کا نرمان کرانا شروع کیا تاکہ بھوکی پریجہ کو ان دیا جا سکے اور ان کا پیٹ پالا جا سکے اور جنہد کے لیے ایک طالب کا نرمان ہو جائے اتھیاس کے اندر لکھا ہے کہ اس سمیں بھگر نام کا اناج مجدوروں کو مجدور میں دیا جاتا تھا اب یہ بھگر اناج میں نے تو کبھی دیکھا نہیں اور آج کل یہاں ہوتا ہے یا نہیں میری جانکاری میں نہیں ہے لیکن سائد کھانے کا گیون یا بازرے کے علاوہ کوئی دوئیم درجے کا یہ اناج وغا بھگر جو اس سمیں یہاں پر پیدا ہوتا تھا اور وہی کھایا جاتا تھا اور وہی مجدوروں کو دیا جاتا تھا تو بہت ساگر طالب کی خدائی کے لیے جتنے بھی مجدور آتے تھے ان کو مجدوری کے بدلے بھگر نام کا اناج دیا جاتا تھا تو اس سمیں رائیسل جی کے ایک اور کور لادا جی تھے ان کے پترتے کلیانداز تو لادا جی کے پتر کلیانداز جی کو لگا کہ کور بھوجراز یعنی ان کے جو کاخا بھوجراز تھے وہ اس طرح سے جو اناج بانٹ رہے ہیں یا مجدوروں کو دے رہے ہیں اس سے تو کئی ایسا نہیں ہو کہ ہمارا جو انبھنڈار ہے وہ ہی ختم ہو جائے اور اکال کا ٹائم ہے یہ دی انبھنڈار ختم ہو گیا تو راج پریوار کے لوگ وہاں کے نوکر چاکر اور جتنے بھی جو گڑ کے اندر رہنے والی شینہ ہے وہ کیا کھائی گی تو اسی چنتہ کے اندر پڑھ کے یا ایسا ہی ویچار کر کے کلیانداز نے وہ مجدوروں کو دینے والا جو اناج تھا اس کو بند کروا دیا اس کی سکائیت جب بھوجراز جی کے پاس پہنچی تو کمر بھوجراز بڑے کرد ہوئے انہیں لگا کہ جن ہت کے کاریے کے اندر ان کے بھتیجے کلیانداز نے روڈ آٹ گیا ہے اور وہ آئے اور کلیانداز اور کمر بھوجراز جی کے بیچ میں اسی بات کو لے کر کے بحیث ہوئی اور وہ بحیث اتنی بڑھ گئی کہ آخر دونوں نے تلواریں کھنچ لی اور کمر بھوجراز کے ہاتھوں سے اب ان کا بھتیجہ کلیانداز مارا گیا یہ بات جب کلیانداز کے بھائیوں کو پتہ لگی تو انہوں نے بھی اپنے کاکا سے بدلہ لینے کے لیے تلواریں کھنچ لی لیکن جب بھوجراز کے جو بھائی تھے کمر لادا جی انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو بیٹا ہے ایک بیٹا مارا گیا اور اس کے بدلے کے لیے ان کے بھائیوں نے یعنی ان کے لادا جی کے پتروں نے تلواریں کھنچ لی تو انہوں نے اپنے بھائی کے پران رکشہ کے لیے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ہو گیا ہو گیا آپ کو یہ اس طرح سے حصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں مل بیٹھ کر کے کوئی معاملہ سلٹ لیں گے لیکن لادا جی کی جو پتر تھے وہ مانے نہیں انہوں کا ہم تو اپنے بھائی کی موت کا بدلہ موت سے لے کے رہیں گے اور جب تک کمر بھوجراز کو ہم نہیں مار دیں گے یعنی کاکہ بھوجراز کو ہم نہیں ماریں گے تب تک ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوگا تو ہم تو اب مار کر ہی بدلہ لیں گے لادا جی نے کافی پریاس کیا اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے لیکن وہ مانے نہیں جب بیٹے نہیں مانے تو لادا جی نے بھی اپنی تلوار نکال لی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تمہیں اپنا بھائی کا موت کا بدلہ لینا اتنا پیارا لگ رہا ہے یا تم پرتیبت ہو تو میں اپنے بھائی کی موت کیسے ہونے دوں گا تو میرے بھائی کو مارنے سے پہلے یعنی تم جو بدلہ لے رہے ہو بھوجراز کو مار کر کے تو وہ میرا بھائی ہے اور اسے مارنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے میرا گردن کاٹنا پڑے گا میرے سے مقابلہ کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے میں بھوجراز کے گھر جا رہا ہوں اور میں اس کی سرکشہ کے لیے رہوں گا اور تمہیں بدلہ لینے کے لیے تو تم بھی آ جاؤ سب سے پہلے تمہیں میرے سے مقابلہ کرنا ہوگا اور میرے کو مار کے ہی تم بھوجراز کو مار سکتے ہو اتنا سننے کے بعد لادا جی کی جو پتر تھے وہ اقتم شانت ہو گئے چپ ہو گئے انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی مر گیا تمہیں جتنا دکھ ہے تو میرا بھائی مرے گا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا تو آپ یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں کتنا ملپ بھائیوں کے بیچ میں پریم ہوتا تھا اپنے بھائی کے آتوں سے جو خود کا بیٹا مر گیا اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بھائی کی جان بچائی اسے کہتے ہیں بہترات و پریم یہ بہترات و پریم کی بھائی کو بھی ماف کر دیا بھائیوں کے بیچ میں پریم کی انہوں ٹھیک اٹنا تو ہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ آپ یہ دیکھئے جن ہد کے کاریوں میں روڑا اٹکانے کے اوپر کمر بھوجراج نے اپنے بتیجے کلیان داس کو مار دیا تو آپ یہ دیکھئے آج کل دیکھئے کتنے بھرشت جو نیتا ہیں ان کے سگے شمندی کہیں بھی روڑا اٹکاتے ایک راجنیتک دل کوئی جن ہد کے کاریے کرتا ہے تو دوسرا راجنیتک دل روڑا اٹکانے کے لیے آجاتا ہے ایک جو سرپنچ ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو ہرہاں سرپنچ اس کے کام میں روڑے اٹکا دے گا مطلب سب کو راجنیتی کرنی ہے جن ہد نہیں دیکھنا تو ان لوگوں کو یہ پریڑنا لینا ہے کہ کس طرح سے بھوجراج نے جن ہد کے کام میں روڑا اٹکانے کے لیے اپنے بھتیجے کو بھی نے بخشا اس کو بھی انہوں نے مرتدند تک کی سجا دے دی تو کتنے مدد مہان تھے ہمارے پوروچ ہمیں اسی طرح کی جو اتھیاس کی گھٹنا ہے ان سے پریڑنا لینی چھئے بھائیوں کے بیچ پر پریم اور جن ہد کے اندر کوئی برشتہ چار کرتا ہے تو اسے بخشنا نہیں چھئے چاہے وہ اپنا بھائی ہو بھتیجہ ہو یا پریجن کوئی بھی ہو رشتے دار ہو کچھ بھی ہو تو یہ تھی کھنڈیلا کی اتھیاس کی ایک نایاب گھٹنا جو اتھیاس کے پننوں پر درج ہے اگلے کسی ویڈیو میں ہم پھر کوئی ایک نئی اتھیاس کی کہانی لے کر بروگرو ہوں گے دھنیواد